ہرو فرنس آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے پی سی کی لیپ ٹوپ کی سکرین کو اپنے فیس بوک پیج پہ لائف سٹین کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں جو میں تبتہنے والا ہوں فرنس اس کے لیے آپ کو کسی بھی جو وہ انکوڈر کی کسی بھی سوفٹوئیر کی ضرور نہیں ہے جسٹ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو وہ ایک ویب کیم ہونا چاہیے اگر تو آپ کے پاس دسکٹوپ ہے اور اگر لائپ ٹوپ ہے تو اس میں تو ویلٹن ایک کیمرہ جو وہ آتا ہی ہے اس کو ساتھ آپ کو جو وہ کوئی بھی اٹیج کیمرہ کرنے کی ضرور نہیں ہے تو چلیے فرنس سب سے پہلے آپ نے جو وہ اپنا کروم بروزر اوپن کرنا ہے تو چلیے فرنس میں نے کروم بروزر کو اوپن کیا اور اس کے بعد ایڈریس بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے فیس بوک ڈاٹ کام جیسی آپ فیس بوک کے ہوم پیج پہ جائیں گے میرا اکاؤنٹ آلری لاؤگن ہے کیونکہ اس میں میری انفرمیشن جو سیو ہے تو آپ نے بھی اسی طرح اپنے اکاؤنٹ کو لاؤگن کر لینا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے فیس بوک والے سیکشن پہ سوری پیجز والے سیکشن پہ تو یہاں پہ فرنس میرے پاس تین پیجز ہیں آپ نے جس بھی پیج پہ لائپ سنیو کرنی ہے اسے اوپن کر لینا ہے تو میں اسے اوپن کروں گا یہ دیکھیں میں ایسے ملیا ہے تو سکرول کرتے ہیں وہ نیچے چلے جانا ہے یہاں پہ فرنس آپ کو ایک اپشن ملے گا create post کا تو یہ دیکھیں create post بلکل نیچے آپ کو live کا بٹن ملے گا سمپل اس پہ کلک کیجئے جیسے ہی فرنس آپ اس پہ کلک کریں گے ادھر تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور آپ کے پاس فیس بوک کا جو built in apps ہے live cv کا وہ اوپن ہو جائے گا تو ادھر فرنس get starter کا اپشن آئے گا سب سے پہلے فرنس آپ کے پاس تین اپشن آئے گے use stream کی use camera use paired encoder تو آپ نے جو وہ ادھر second option پہ کلک کر دینا ہے use camera تو اگر فرنس آپ نے camera attach کیا ہوگا اپنے pc کے ساتھ تب ہی آپ کے پاس یہ option آئے گا otherwise نہیں آئے گا حالانکہ camera آپ use بھی نہیں کریں گے تو آپ نے attach جو وہ لازمی کر لینا ہے اپنے desktop کے ساتھ تو اس کے بعد فرنس آپ نے آ جانا ہے ادھر left side پہ تو یہاں پہ فرنس آپ کو جو title required ہے آپ نے کوئی بھی title دے دینا ہے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں test تو چلیے فرنس اس کے بعد یہاں پہ آپ نے description بھی لازمی دینی ہے تو میں یہاں پہ جو وہ کوئی emoji insert کر دیتا ہوں time کی بچت کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ detail میں جو وہ description دینی ہے تاکہ آپ کی جو steaming ہے وہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہونے کے chances ہوں تو یہ سبھی feature کرنے کے بعد فرنس آپ نے ادھر آ جانا ہے یہ دیکھی option آرہا ہے ہمارے پاس start screen share iron webcam default microphone تو آپ نے simply ادھر کیا کرنا ہے start screen share کے button پہ click کر دینا ہے تو چلیے فرنس میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ next آپ کے پاس تین option آ جائیں گے your entire screen یعنی کہ آپ کی screen پہ جتنا بھی برک ہو رہا ہوگا وہ جو وہ آپ share کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ application window ایک سے زائد اگر آپ کے pc پہ جو وہ windows application open ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی individual screen جو وہ application share کر سکتے ہیں اس کے علاوہ chrome tab یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو تین یا چار tab open ہیں تو آپ جو وہ multiple tab میں سے ایک کو select کر کے share کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے entire screen کو share کرنا ہے تو میں یہاں پہ click کروں گا your entire screen اس کے بعد اس کو click کروں گا اور simply share کے button پہ click کروں گا یہاں پہ جو ایک message ملے گا trying to screen share chrome tab تو آپ نے اسے جو close کر دینا ہے اور اس option کو بھی hide کر دینا ہے تو ہمارا setup جو completely جو ready ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر simply go live کے button پہ click کر دینا ہے ادھر ہمارا count on ہوگا اور تھوڑی دیر میں ہماری live streaming جو وہ چالو ہو جائے گی تو ہم تب تک کے لیے wait کرتے ہیں جب تک ہماری streaming جو start ہوتی ہے یہ دیکھیں ادھر ہمارا software ابھی working میں ہے اوکے تو friends آپ کے پاس جو وہ آپ کی streaming start ہو جائے گی اس طرح سے آپ کے پاس جو message آئے گا آپ نے اسے جو cancel کر دینا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں facebook پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہماری live streaming جو وہ آ رہی ہے یا کے نہیں اوکے تو یہ دیکھئے میں نے اپنے page کو follow کیا ہوا ہے اور ادھر ہمیں میسی مل رہا ہے my urdu blogger is live now تو یہاں سے ہم جو play کر کے اس ویڈیو کو آسانی کے ساتھ جو وہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی کیا میں کرتا ہوں اسے cancel کر دیتا ہوں آپ کو جتنی بھی live streaming کرنی ہے جتنا بھی عرصہ جتنا بھی time آپ maximum جو وہ 8 hours یعنی کہ 8 گھنٹوں کی live stream کر سکتے ہیں اس method سے تو اس کے بعد friends آپ نے کہہ کرنا ہے جتنی بھی live stream کرنی ہے اس کے بعد simply end کیجئے اور اس کے بعد آپ کے پاس confirmation message آئے گا end کا once again آپ نے اس پہ click کر دینا ہے تو next آپ نے کہہ کرنا ہے اگر تو friends آپ اپنی اس post کو جو وہ اپنے facebook پہ پیج پہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر جو live stream کرنے کے بعد اسے آپ نے delete کرنا ہے تو آپ simply یہاں سے جو delete کر سکتے ہیں تو friends یہ تھا آج کے ایک چھوٹا سا ویڈیو مجھے مید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو پلیج اسے like کیجئے share کیجئے اور future میں ایسے helpful اور interesting ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکر کرنا نہ بھولیے thank you bye and take care ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں